آر ایس یونانی فارمیسی گردے پتے میں پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج بھادرپرا ایک فروڈ ربط کرے نائن تری نائن زیرو سکس من زیرو فور تری سکس پر چیرمن اے ایٹین تلنگانہ نیوز محمد آزم علی آپ سبی کا خیر مقدم ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر آج بروزی جمعیرات یعنی تھرزڑے بتاریخ پندرہ جون کا دن ہے آئیے دیکھتے ہیں اے ایٹین تلنگانہ نیوز کا خاص خبرنامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانیت کناٹک کابینہ نے جمعیرات کو ریاست میں چھے سے دسوی جماعت کی کنڑ اور سماجی سائنس کی نسابی کتابوں میں راشتریہ سویم سیوک سنگ کے بانی کے بھی ہیڈ گیوار اور ہندتوا کے نظریہ رکھنے والے ویڈی ساورکر کے ابواب کو ہٹا کر اس تعلیمی سال کے لیے نظرسانی کی منظوری دے دی کناٹک کابینہ نے جمعیرات کو پچھلی بی جے پی حکومت کے ذریعے لائے گئے تبدیلی مذہب مخالف خانون کو بھی منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اللو ارجن نے ہیدرباد میں اپنا لکشیریس سینیما ہال شروع کیا اس عظیم و شان افتتاحی تخریب میں خود اللو ارجن اور تلنگانہ کے وزیر تلسانی سری نوازیادوں نے شرکت کی امیر پیٹ میں واقع عالم ایمیار کا سینیما تھیٹر اللو ارجن کے سینیما نمائش کے کاروبار میں داخل ہونے کو نشانزد کرتا ہے ایکٹر براؤن رنگ کے سوٹ میں دلکش نظر آئے اور تخریب کے دوران اپنے پرجوش فین سے بات چیت کی ڈامپلی کرمینل کورٹ میں بیروزگاروں کو نوکری فراہم کرنے کے بہانے پیسے بٹورنے پر کمیشنر کی ٹاس فورس نے جمعیرات کو خاتون سیڈو پولیس آفیسور کو گرفتار کیا تھا ملزیم گوڈی شیلہ اشوینی چوبیس سالہ نے متاثرہ کی ملازمت کے حصول میں مدد کرنے کی آڑ میں آسانی سے پیسے کمانے کا منصوبہ بنایا پولیس کے مطابق اشوینی شادی شدہ ہے اور ان کے دو بچے ہیں تاہم وہ خاندانی مسائل کی وجہ سے اپنے شوہر سے الگ رہ رہی تھی ان کا شوہر روحید اس وقت سینٹرل جیل چلچل گھڑا میں بند ہے جس پر ٹوویلر گاڑی کی چوری کا الزام ہے گرفتاری کے بعد اشوینی کے متعدد تعلقات تھے تاہم جب ان میں سے کسی نے کام نہیں کیا اور انہیں اپنے خاندان کو چلانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کا سہارا لیا بھارت کے عالی موسمیاتی اہلکا نے نامانگاروں کو بتایا کہ سمندری توفان بیپر جوئے آج شام ساڑھے چھے بجے کے خریب گجرات کے ساحل پر پچاس تاف ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہواوں کے ساتھ ٹکرایا حکام نے بودھ کو بتایا کہ ریاستی انتظامیہ نے احتیاط کے طور پر ساحل کے خریب رہنے والے تقریباً ایک لاکھ لوگوں کو منتخل کیا ہے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹس کو بچاؤ اور راہتی اخدامات کے لیے تینات کیا ہے ہندوستان کے محکم موسمیات کے سربراہ ایم موہا پاترہ نے کہا کہ سمندری توفان بیپر جوئے کے اندرون ملک جانے کے بائیس ہوا کی رفتار ایک سو پچیس اور دیڑھ سو کلومیٹر فی گھنٹے کی حد تک پہنچنے کا امکان ہے کینگڈم آف سعودی عرب کے ایسے نے پیشن گوئی کی ہے کہ اس سال حج سیزن کے دوران مکہ اور مدینہ میں درج حرارت 43.6 ڈگری سنٹی گریٹ تک پہنچ جائے گا مرکز کو توقع ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دن کے وقت موسم نزبتاً گرم اور خوشک اور رات کو معتدل رہے گا